موسیقی 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 سجلیلیل کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے ڈراموں میں تھوڑا سا مظلوم لڑکی کے کردار سے ہٹ کے بھی کوئی کردار کریں جس میں تھوڑا شوخ اور چنچلپن بھی پائے جائے اور جس میں تھوڑا سا بشک نیگٹیو اپروچ بھی پائے جائے جیسے کہ اکرہ عزیز کے کرداروں میں پائے جاتی ہے تو اسی سردست ہم اکرہ عزیز کو بھی کہہ رہیتے ہیں کہ آپ کیونکہ رانجا رانجا میں بھی ایک تھوڑی چلاک لڑکی تھی پھر یہ آج کل جھوٹ چل رہا ہے وہ تو نام سے آپ کو پتا ہے خاموشی میں بھی آپ کا کردار نیگٹیو تھا تو آپ اس کے حرم مانی کے یا سجلیلیلی کے برقس کوئی ایسا کردار کریں اپنے جو وہ کردار ادا کر رہی ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مظلوم اور تھوڑی سی مظلومیت میں پسی ہوئی جو لڑکی ہے جس کو جس کے اندر تھوڑی پوزیٹیو اپروچ پائی جاتی ہے جیسے نور وہ کیا ہے نور عباس زارہ نور عباس نے جو کردار خاموشی میں کیا تھا یا سجلیلی نے سجلیلی تو ہر ڈرامے میں ہی کرتی ہیں علف میں بھی تھا پھر اسے پہلے یقین کا سفر میں تھا تو اسی طرح اگر جو اقراعزیز ہیں وہ تھوڑا سا مسلوم کا جبکہ اس کے برقس ہرم مانی اور جو سجلیلی ہیں وہ اس قسم کا کردار کریں جو اقراعزیز کرتی ہیں تو تھوڑی سی ورییشن بھی آئے گی اور چیلنج بھی ہوگا اور لوگوں کو شاید اچھا بھی لگے اور آپ اپنے ان کرداروں سے جس کے اوپر تھوڑی سی چھاپ کور تو نہیں کہ کہنا چاہیے کہ ایک چھپا لگ جاتا ہے ویسے کہ یہ شاید یہ کردار ادا کر سکتی ہیں تو اس سے بھی تھوڑی سی جان چھوڑ جائے گی اب آتے ہیں جناب ہم علی رحمان کی طرف علی رحمان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا کردار ایسا کریں جس جو جس میں پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ جو جیسے فیضان خواجہ کردار ادا کرتے ہیں وہ اس قسم کا کردار کریں کیونکہ آپ نے خاص میں بہت اچھا کردار ادا کیا تو اسی سے ملتا جلتا بے وفا میں کردار تھا وہ بھی بہ آپ کے اوپر بھی چھاپنے لگنے پائے اس حوالے سے تھوڑا سا ان کرداروں سے نکلیں ایمن اور منائل جو دو اٹوین سسٹرز ہیں ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ بھی جس طرح ایک نے بندی میں اور عشق تماشا میں کردار ادا کیا دوسری نے پرچھائی میں اور پھر قسم میں کردار ادا کیا وہ بھی ایک ہی جیسے کردار ادا کرتی ہیں اب روتے دھوتے دیکھ دیکھ کے ان کو بھی لوگ تھوڑا سا تنگ آگئے ہیں ان کرداروں سے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نکلیں ذرا اور فیضان خواجہ صاح ہمارے بہت اچھا دا گار ہیں عشق تماشا میں تو ناکام عشق کی وجہ سے لوگوں کی ہمدرتی ہے ان کے ساتھ تھی قسمت میں وہ کامیاب ہو گئے تھے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ دراموں میں آیا کریں میرے خیال کہ آپ نیگٹیف کردار اچھا پلے کر سکیں گے لیکن آپ جو بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کم کرتے ہیں آپ کے اوپر اتنا زیادہ آپ دکھائی نہیں دیتا کہ لوگ بولیت کا شکاروں کے باپ رہے گی کردار دیکھنے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فیضان خاجہ صاحب زیادہ سے زیادہ آیا کریں سبا حمید صاحبہ ہماری غلطی کی ڈریکٹر آج کے چل بھی رائے غلطی کے میں انہوں نے ساس کا کردار کیا ہے اسے پہلے بھی ایک ڈراما چلا تھا اس میں بھی ساس کا کردار تھا تو تھوڑا سا آپ بھی ڈریکشن بہت اچھی ہے ڈرامے کی گلتی کی لیکن کردار تھوڑا سا نیکس ٹیم جب کریں تو تھوڑا سا تبدیل کریں افان وحید صاحب ہمارے بہت اچھا دا گار ہیں دو بول کے بعد خاموشی دو دو بول اور پھر یہ ابھی میں نہ مانوں یا کون ساتھ میں نہ جانوں وہ ایک ڈراما تھا وہ میں نے بیچ میں چھوڑ گیا تو اس میں ریویو دیا تھا آپ نے تھوڑا سا اس کردار میں سے نکلے تھے گلتی میں پھر گلتی دو بول اور خاموشی کے جو شیڈز ہیں افان وحید صاحب وہ میرے خیال میں ملتے جلتے ہیں وہ خداری ٹائپ آپ کے اوپر ایک چاپ لگ رہی ہے کہ خداری والے ڈرامے پلے کرتے ہیں زیادہ اور ویسے افان وحید صاحب کے حوالے سے ایک بات ہے کہ کریکٹر ان کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یا یہ کنصیف ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ دیکھنے والا مشکل میں پڑھا رہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے دو بول میں بھی اور اب غلطی میں بھی اس کو ہم ہیرو سمجھیں یا نیگٹیو اپروچ کے ساتھ ایک ایسا ہیرو سمجھیں فل ہیرو سمجھیں پوزیٹو اپروچ کے ساتھ ساتھ سمجھیں مشکل رول کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ بھی آپ سادہ رول کریں زیادہ مشکل رول کرنے کی آئندہ جو بھی کریکٹر پلے کریں اس میں تھوڑا سا ویریشن ہونی چاہیے میں نہ مانوں یا میں نہ جانوں جو ڈراما تھا میں نے بیج میں چھوڑ دیا تھا اس میں گیٹ اپ بھی چینج تھا ڈراما تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا لیکن آئندہ بھی آپ تھوڑا سا پوزیٹو اپروچ کے ساتھ لازمی رول پلے کریں تو یہ تھو کچھ مشفرے جو ہم دینا چاہ رہے تھے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا پرگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ